چین کے ساتھ دوستی سے پیچھے ہچیں گے نہ کسی کی لڑائی کا حصہ بنیں گے وفاقی وزیر برائی منصوبہ بندی اسد عمر کا امریکی نائب معابین وزیر خارجہ کے بیان پر رد عمل کہا سی پیکس سے متعلق ایلیس ویل کا تجزیہ حقیقت پر مبنی نہیں چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کسی اور کے خلاف نہیں ہیں پاکستان کے ذمہ 74 ارب ڈالر قرض میں سے چین کا حصہ صرف 18 ارب ڈالر ہے نواز شریف کا لندن کے اسپتال میں ایک اور معاینہ ماہر امراض قرض ڈاکٹر لارنس ٹیٹ ٹیسٹ تجویز کر دیئے پیٹس کے نگلے ہفتے کیا جائے گا سوہباز شریف نے نواز شریف کی صحت سے متعلق وزیر آزم کے بیان پر کہا دیارے غیر میں ہوں سیاسی باتیں مناسب نہیں لیکن عمران خان نے جو کہا وہ انہیں زیب نہیں دیتا چین کے ساتھ دوستی سے پیچھے ہچیں گے نہ کسی کی لڑائی کا حصہ بنیں گے وفاقی وزیر برائی منصوبہ بندی اسد عمر کا امریکی نائب معابین وزیر خارجہ کے بیان پر رد عمل کہا سی پیکس سے متعلق ایلس ویل کا تجزیہ حقیقت پر مبنی نہیں چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کسی اور کے خلاف نہیں ہیں پاکستان کے ذمہ 74 ارب ڈالر قرض میں سے چین کا حصہ صرف 18 ارب ڈالر ہے نواز شریف کا لندن کے اسپتال میں ایک اور معاینہ ماہر امراض قرب ڈاکٹر لارنس ٹیٹ ٹیسٹ تجویز کر دیئے پیٹس کے نگلے ہفتے کیا جائے گا سوہباز شریف نے نواز شریف کی صحت سے متعلق وزیر آزم کے بیان پر کہا دیارے غیر میں ہوں سیاسی باتیں مناسب نہیں لیکن عمران خان نے جو کہا وہ انہیں زیب نہیں دیتا چین کے ساتھ دوستی سے پیچھے ہچیں گے نہ کسی کی لڑائی کا حصہ بنیں گے وفاقی وزیر برائی منصوبہ بندی اصد عمر کا امریکی نائب معاوین وزیر خارجہ کے بیان پر رد عمل کہا سی پیکس سے متعلق ایلیس ویل کا تجزیہ حقیقت پر مبنی نہیں چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کسی اور کے خلاف نہیں ہیں پاکستان کے ذمہ 74 ارب ڈالر قرض میں سے چین کا حصہ صرف 18 ارب ڈالر ہے نواز شریف کا لندن کے اسپتال میں ایک اور معاینہ ماہر امراض قرب ڈاکٹر لارنس ٹیٹ ٹیسٹ تجویز کر دیئے پیٹس کے نگلے ہفتے کیا جائے گا سوہباز شریف نے نواز شریف کی صحت سے متعلق وزیر آزم کے بیان پر کہا دیارے غیر میں ہوں سیاسی باتیں مناسب نہیں لیکن عمران خان نے جو کہا وہ انہیں زیب نہیں دیتا